موسیقی لاہور میں مزار اقبال پر منقدہ تقریب میں پاک بحریہ کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی اور گارڈز کے فرائض سنبھالے پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور آمیر اقبال خان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں بلدیات انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ دہی اور شہری لوکل کانسلز کی تفصیلات کانسل بنانے کا پلین بشمول نقشجات اور نوٹیفکیشنز فراہم کیا جائے چیف سیکیٹری اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ بلوچستان تمام مطلوبہ تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں فیصلے میں کہا گیا کہ تمام مطلوبہ تفصیلات الیکشن کمیشن کو دو ہفتے میں فراہم کی جائیں بسورت دیگر الیکشن کمیشن چھ دسمبر سے بلوچستان میں حلقہ بندی کے عمل کا آغاز کر دے گا الیکشن کمیشن کا متعلقہ دفتر بلوچستان میں بلدیات انتخابات سے متعلق حلقہ بندی کی منصوبہ بندی شروع کر دے اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر طوانائی حماد حضر کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کے خلاف ضرور سازش کرے لیکن عوام کے خلاف نہ کرے یہ ایک جنگ ہے جو ایک سال یا ایک ماہ میں نہیں جیتی جائے گی تمام سیاسی خاندانوں کی شگر ملے ہیں سیاسی خاندانوں کا گٹ جوڑ ہے جو کہ گننے کی کرشنگ میں تاخیر کرتے ہیں اور پھر برامت پر بھی سبسیڈی لیتے ہیں اور درامت پر بھی ڈیوٹیاں لگواتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ جنگ جاری ہے اور مہنگی چینی کرنے سے عوام کے جیب سے پیسے جا رہے ہیں اب اس انڈسٹری میں آزادانہ درامت ہوگی کوئی سبسیڈی نہیں دی جائے گی اور کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ نہیں ہوگی اب شگر سنج صرف اور صرف طلب اور رست کی بنیاد پر جلے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان سارے اقدامات سے دو سے تین ہفتوں میں چینی کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور اب آپ کو بتائیں کہ سربراہ عالمی بینک نے افغانستان کی روکی گئی امداد بحال کرنے کا امکان رد کر دیا ہے ورلڈ بینک چیف ڈیویڈ مالپاس نے کہا کہ افغانستان کی تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور نہیں کر سکتے جبکہ عالمی بینک نے طالبان کے کنٹرول سمحلنے کے بعد افغانستان کے امداد روک دی تھی جبکہ آئی ایم ایف بھی افغانستان کی امداد معتل کر چکا ہے عالمی بینک کے افغانستان میں دو ہزار دو کے بعد سے پانچ آشارہ تین ارب ڈالر کے کئی ترقیاتی منصوبیں چل رہے تھے ایران سے پاکستان کے لیے ہفتہ وار پروازے شروع کر دی گئیں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن اور سفری پابندیوں کے خاتمے کے سبب پاکستان کے لیے ہفتہ وار پروازے بحال کی گئی ہیں جبکہ ایران کے جانب سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر روا برس ماہ اپریل میں پاکستان سے پروازوں پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی پروسیکیوٹر جنرل نیپ کی مدت ملازمت میں توسیس امیل سات قوانین قومی اسمبلی میں منظور کر لیے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن بار بار قرم کی نشان دہی کرتی رہی ایک گھنٹے تک رکان کی گنتی جاری رکھنے کے بعد بلز کی منظوری کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی فے کے جانب سے ترمیم کی مخانفت کی گئی جبکہ پیپلز پارٹی کے ایمین اے عبدالقادر پٹیل نے مطالبہ کیا کہ بابر آسم ورلڈ کپ جیت کر آئیں تو ان سے حلف لیا جائے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اب بات کریں گے نازم جوکیو قتل کیس کے حوالے سے جس میں وائل لائف کے افسران کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار پر غیر ملکیوں کے ساتھ وائل لائف کا عملہ موجود تھا مقتول نازم جوکیو کے قتل کی وجہ غیر ملکی شہریوں کو شکار کرنے سے منع کرنا اور ویڈیو بنانا تھی وائل لائف کے عملے سے جھگڑی کی نویت اور وجہ کا تعین کیا جائے گا تفتیشی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وائل لائف دپارٹمنٹ سے عملے کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں جبکہ نازم جوکیو کے قتل میں رکنے اسمبلی جام اویس سمیت تین ملزیمان گرفتار ہو چکے اور دو نامزد ملزیمان کی تلاش کا عمل جاری ہے گرفتار ملزیمان کو عدالت کی جانب سے تین دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں امونیا گیس کے اخراج کا معاملہ جس کے باعث اتفاق کولونی میں دو بچے بے ہوش پائی گئے ڈپٹی کمیشنر صادق آباد نے حقائق جانجنے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی صادق آباد میں تحقیقاتی کمیٹی کے ممبران میں اسسٹنٹ کمیشنر صادق آباد ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیل ڈبل ون ڈبل ٹو شامل ہیں جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محولیات ڈسٹرک آفیسر انڈسٹریز اور ہیلتھ اتھاریٹی کے افسران کمیٹی کا حصہ ہیں کرونا وائرس کی آڑ میں سرینگر میں نئی پابندی آئید کر دی گئی سرینگر کے پانچ علاقوں میں کرونا کرفیو نافذ ہو گیا کرونا سے متاثرہ علاقوں میں دس دنوں تک مکمل طور پر بندش آئید رہیں گی کرونا وائرس کے یومیا کیسز میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر پانچ وارڈز کے تحت آنے والے علاقوں میں دس دنوں تک کرونا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کرونا سے متاثرہ علاقوں میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کرونا وبا کے بائیس پینتالیس فیصد کاروباری شعبوں سے خرید و فروخت میں کمی کے بائیس ملازمین فارغ کیے گئے جبکہ چالیس فیصد نے ملازمین کی تعداد برقرار رکھی گلپ پاکستان کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے ریپورٹ کے مطابق پندرہ فیصد کاروباری شعبوں نے پہلے سے بھی زیادہ افراد کو ملازمت دی ریپورٹ کے مطابق انسٹھ فیصد تاجر معاشی مشکلات کے بائیس ایک سال میں خرید و فروخت کم ہونے پر پریشان نظر آئے جبکہ اکیس فیصد تاجروں نے خرید و فروخت میں اضافہ کا بتایا اور اب آپ کو بتائیں کہ تحریک لبائک پر آئید پابندی ختم ہونے کے بعد ٹیل پی نے وزیر آباد میں گیارہ روز بعد دھرنہ ختم کر دیا ہے جس کے بعد مظاہرین واپس لاہور پہنچ گئے گزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک لبائک سے پابندی اٹھانے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا اس سے قبل حکومت پنجاب کی سمری پر وفاقی کابینہ نے ٹیل پی پر سے پابندی ہٹانے کی منظوری دی تھی دھرنہ ختم کرنے کے اعلان کے بعد وزیر آباد کے ڈپٹی کمیشنر نے جی ٹی روڈ سے تمام رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا تھا دھرنے کے باعث انٹرنیٹ سرویس بند تھی جس کی وجہ سے بینکوں کا کام مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا تھا جبکہ شہریوں کے معاملات زندگی بھی شدید متاثر تھے اور اب آپ کو خبر دیں کہ ملیر سٹی پلیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کی گئی کارروائی کے دوران لیاری گینگ وارڈ سے تعلق رکھنے والے گینگسٹر کو گرفتار کر لیا گیا اس اس پی ملیر ارفان بہادر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم منیر اور کبوتر باس کا تعلق لیاری گینگ وارڈ سے ہے ملزم قتل اقدام قتل بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہے ملزم ملیر میں گینگ وارڈ کو دوبارہ فعال کرنا چاہتا تھا جبکہ گرفتار ملزم سے دستی بم بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے بھارتی ٹیم کے کھلاری نمیبیا کے ساتھ اپنا بے مقصد میچ کھیل کر آخر کار اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے بھارتی عوام اپنے کھلاریوں کے اس تاریخی شکست پر انتہائی مایوس اور دلشکستہ ہیں لیکن پاکستان میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں لوٹ کے بددو گھر کو آئے یہ مثال تو جیسے بنی ہی بھارتی ٹیم کے لیے ہے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کا مزاق بناتے اور موقع موقع کے نارے لگاتے بھارتی خود ہی سیمی فائنل میں موقع نہ پاسکے اور مجبوراً اپنے گھروں کو لوٹ گئے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے لیے انتہائی پرجوش بھارتی ٹیم کا جوش اس وقت جھاک کی طرح بیٹھ گیا جب وہ اپنا پہلا پاکستان کے ساتھ کھیلا جانے والا میچ بری طرح سے ہارے تو نہ صرف ان کے حوصلے پست ہوئے بلکہ اس کے بعد نیوزیلینڈ کے ساتھ ہونے والے میچ میں بدترین شکست کا شکار ہوئے ورلڈ کپ میں ناقص کار کردگی پر جہاں بھارتی عوام نے اپنی ٹیم کو آڑے ہاتھ لیا وہی پاکستانی عوام کی جانب سے بھی بھارتی ٹیم کی خوب کچائی کی گئی بطلب ہم نے سوچا ہے کہ انڈیا اتنی بڑی ٹیم ہے اور اس نے بڑی خراب کھیلا انڈیا کی طرف سے تو ان کو جھوٹیں مل لے ہوں گے گالیاں بھی پڑھ رہی ہوں گی ہم بھی دیتے ہیں دل شروع کی کار کرتی کہ حساب سے تو لگ رہا تھا کہ وہ ہار جائے گا جب وہ سمی فائنل نے گستن کی کوشش کر رہا تھا انڈیا کو تو پاکستان نے ٹھوک دیا بلکل بہترین طریقے سے ٹھوک دیا ٹیٹوانٹی ورلڈ کپ سے سفر ختم ہونے کے بعد بھارتی کپتان ورات کولی نے ٹوئٹ کیا کہ ہم سے زیادہ مایوس کوئی نہیں سابق کپتان انزمام الحق کا کہنا ہے کہ تمام آسٹریل وی بولرز نے بابرازم پر اٹیک کرنا ہے اور ورلڈ کپ میں ہماری سٹریندھ اوپننگ جوڑی ہے انزمام الحق نے کہا کہ سب کو اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہوگا کہ سیمی فائنل ہے یا فائنل ہے یہ نہ سوچیں حریف آسٹریلیا ہے یا کون ہے انزمام الحق نے کہا کہ ٹیم نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور آگے بھی پاکستانی ٹیم کو اپنے مومنٹم کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اوپننگ جوڑی ٹورنمیٹ میں بہت اچھا آغاز دے رہی ہے سابق کپتان نے یہ بھی کہا کہ بابر اور رزوان کا آغاز اچھا ہے لیکن اسٹرائک ریٹ کچھ کم ہے جس پر مجھے اعتراض ہے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید تعدادرین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہی ہے سینا سپر نیوز